تو ہم پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگوں کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر آپ کو بتایا دوستو پردان منتری نرین موڈی کے اوپر فوٹا کشمیری پنڈیتوں کا خصہ بولے آپ کہاں گیا جی ہے دوستو آپ کہاں گیا مافتر مائنڈ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بیٹ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سونیا گاندھی کو جی ہے کووڈ پوزیٹیو نکلنے کے بعد بی جی پی پر گاندھی پریوار نے بولا بڑا حملہ بولے ایڈی کے ڈر سے ڈرنے والے نہیں تانہ شہار کے ڈر سے ڈرن رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بیٹ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دراسہ آپ کو بتاتے بھارتی جنٹہ پارٹی کے اوپر گھر جے اروین کے جی واز بولی فراؤ لیکن کام کریے مودی جی ہم سب کو جیل میں ڈال دیجئے جی ہاں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہواhی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دوسرا آپ کو بتائیں تاج ہو تیج تاج محل کو اگر اب تیجوں محل بولا تو ہو جائے گی اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو گودی میڈیا فیر آ رہی ہے جھوٹ اب سمجھئے فوارے کو بار بار شیولنگ بتا کر لوگوں کا دھیان ہٹکایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو پردان منتری نرین موڈی کا اگلا شکار منی سے سو دیا کیجریوال نے جتائی آشنکہ بولے فیلال اگلا نمبر سو دیا کا بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ادھسل آپ کو بتائیں گے دوستو کانگریز نے کانگریز کو کراس ووٹنگ کا ڈر ہے اسی لیے دوستو آپ کو بتائیں گے کانگریز نے اپنے ہریانہ کے سارے نیتاؤں کو 36 گڑھ بھیج دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگر راشت پتی اپنا من پسندی دا نہیں چنپائی بھاج پہ دوستو تو ہو جائے گا بی جے پی کے ساتھ کھیلا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ادھا سلام آپ کو بتائیں گے بھارتی جنتہ باٹی کو لگا بڑا جھٹکا دوستو آپ کو بتاتے چلے دیدی نے کر دیا اعلان بولے فیلال بی جے پی کے خلاف جو کرتے بنے گا اس میں دیش کے ساتھ کھڑے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پہ دوستو پردان منطری نریند موڈی پر اٹھ رہی انگلیاں بولے سارے کے سارے وپکش کو جیل بھیجنے کی تیاری موڈی آخر کار کس جنم کا بدلہ اس کے بارے میں بتائیں گے دوستو بہتی گندی راجنیتی کر رہی ہے موڈی سرکار تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلال خے چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دیشل دوستو آپ کے دادے پردان منطری نریند موڈی کے اوپر فوٹا دوستو کشمیری پنڈیتوں حصہ کیا جم کر بھین کر پردشن دیشل دوستو یہ وہی موڈی سرکار ہے جو کشمیر فائلز کو پرموٹ کر رہی تھی یہ وہی موڈی سرکار ہے دوستو کشمیر فائلز کو پرموٹ کر رہی تھی کہ جو کشمیری پنڈیتوں پر گزری ہے وہ پتا چلنا چاہیے دنیا کو آپ کہاں گئے دوستو گرہ منطری امیشہ اور نریندر موڈی دیشل دوستو آپ کو بتا دے کل پھر سے ایک بار ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے جی آہ ویجے نام کے دوستو ایک بینک کرمی کو مار دیا گیا ہے بتایا جارہا دوستو ویجے جو تھے وہ راجستان کے رہنے والے تھے اور جو جمہور کشمیر میں ہوئے رہتے ہیں آپ کو بتا دوستو ان کی بھی ٹارگیٹ کلنگ کی گئی جو ہے ویجے کو دوستو کئی گولیاں مارے گئیں جس کے بعد ویجے نے وہی پر دم توڑ دیا آپ کو بتا دا چلوں دوستو جس طریقے سے کشمیر میں ایک کے بعد ایک ہتیائے کی جا رہی ہے اور دوستو ہتیائے کرنے والے نہ ہندو دیکھ رہا ہے نہ مسلمان دیکھ رہا ہے وہ تو بس لگتار مارے جا رہا ہے اس سے پہلے دوستو مسلمانوں کو مارا گیا اب پھر سے ایک ہندو بھائی کی جان دے لی گئی یہ صاحب دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ یہاں پر کشمیر میں بی جے پی پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے آپ کو بتا دے اب کشمیر میں پلائن شروع ہو گیا ہے لوگوں نے اپنا سامان اٹھا کر شروع کر دیا ہے گاہ وہاں سے جانا شرم آنا چاہیے بی جے پی کو اور دوستو آپ کو بتا دے جس سے لوگ کو جو کہ فلم تو بنا دیتے ہیں لیکن اصلی سچائی سے روبرو نہیں ہوتے دوستو آج جو دا کشمیر فائلز کے بات جو ہو رہا ہے کیا دوستو اب ویویک اگینوٹری کشمیر جائے گا کیا نریند مودی کشمیر کے لوگوں کو مدد کریں گے سو کروڑ کمانے کے بعد بھی دوستو ویویک اگینوٹری نے ایک پیسہ نہیں دیا کشمیری پنڈیتوں کو ایسا زیادہ دوستو اور دکھی بات کیا ہوگی کہ ہمارے دیش کا پردان منتری ایک فلم کو پرموٹ کر رہا تھا صرف اس لیے کیونکہ جو ویویک اگینوٹری ہے وہ بی جے پی کا بہت بڑا بھکت ہے فلحال چلیہ بڑھتے ہیں ایک اور اگلی ویڈ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خونے کے لگا رہی ہے آپ کو بتا دوستو راہل گاندی کا بڑا اعلان بولے نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے جیہ کانگریز قدم سے قدم ملا کر چلے گی تانہ شاہ سے نہیں ڈریں گے آپ کو بتا دوستو نریندر موڈی ایک کے بعد ایک سارے بپکش کو جیل میں ڈالنے کی فراخ ہے آپ کو بتا دا چلو سونیا گاندی اور راہل گاندی کے پیچھے بھی لیڈی کو لگا دیا گیا ہے سب جانتے ہیں دوستو کہ لیڈی ان دنوں کیا کر رہی ہے غیر سویدھانک طریقے دوستو لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے میں نہ کسی سبیوتوں کے آدھار پر جھوٹے موٹے کیز بنایا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دا چلو دوستو ایڈی پر داندی پریوار یعنی کہ دوستو کانگریز میں کئی سوال اٹھا ہے کانگریز کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ نریندر موڈی کے کہنے پر ہو رہا ہے اور بی جی پی جان بوچھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہے آپ کو بتا دا چلو دوستو اس سے پہلے بھی بی جی پی کے اوپر کئی سوال اٹھیں اور اٹھنا بھی چاہیے دیکھئے دوستو کان ادھر سے پکڑا جائے یا ادھر سے پکڑا جائے آپ سمجھئے کہے گا انسان کا کان تو دونوں ہی ایک ہیں لیکن دوستو سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ پردان منطری نریند موڈی آج جو وپکس کو لگتار ایڈی کے جھمیلے میں فسارا ہے کل دوستو یہی دیش کی جنت آپ سمجھئے دوڑا کر دیش سے بہار نکال دے گی میں دیکھنا چاہتا ہوں دوستو کہ دیش کی جنتہ کہاں تک سین کر سکتی ہے کیونکہ ان دنوں ہندو مسلمان مندر مسجد دوستو مہگائی چرم سیمہ پر وپکس جو کوئی بول سکتا ہے اس کو ایڈی میں فسایا جا رہا ہے چاہے ستن جین ہو چاہے نواب ملیک ہو دوستو ایسے معاملے نکال کر لائے جاتے ہیں جو سالوں پرانے ہیں اور پھر اس میں فسایا جاتا ہے اب سونیا گاندی راہو الگاندی کا تھوستی ہے دوستو یہ سرکار یہ ایڈی سو رہی تھی دوہزار گیارہ کے معاملے کو اب نکال کر لائی ہے ظاہر سی بات ہے دوہزار چوبیس کا چناؤ قریب دکھائی دے رہا ہے بی جے پی کو بی جے پی کسی بھی حال میں نہیں چاہے گی کہ دوہزار چوبیس میں کانگریس جیت جائے اور کانگریس کی جیت ان کو نظر آ رہی ہے اسی لئے بوخل آ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی راج سامہ چناؤ ہونے والے ہیں راج سامہ چناؤ کے بعد دوستو راجوں کے چناؤ ہونے والے ہیں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بی جے پی دوستو ایک ڈرپوپ پارٹی جو صرف ہندوٹو کے بل پر چناؤ لڑتی ہے اگر وہ اصلی دیش کے مددوں پر جس دن چناؤ لڑنے پر آ گئی اس دن دیش کی جنتہ اٹھا کر سکتا سے باہر کر دے گی لیکن یہ لوگ بہت بڑے غلط فہمی میں جینا ہے کہ ہندوٹو کے بل پر ہم بار بار جیتیں گے اس چیز کو کئی نہ کئی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو بعد میں جا کر دوستو گلے کا فندہ بنیں گے فیحال چلیے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دستگلی جو بڑے خواب نکل کر رہے ہیں ارون کے جیوال کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فرال ایک کام کریم ہو دیجی ہم سب کو جیل میں ڈال دیجیے ہم سب کو ایک کے بعد ایک کر کے جیل میں ڈالیے آپ کو بتا دو دوستو اب ارون کے جیوال نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے ارون کے جیوال کا کہنا ہے کہ آپ کے نیتا اتنے ایماندار ہیں کہ اگر ان کے خلاف کچھ دھوننا بھی چاہے بی جے پی تو بھی نہیں ملے گا آپ کو بتا دو دوستو آپ نیتا ستن جین کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد جو ہے یہاں پر ارون کے جیوال نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے ارون کے جوال کا کہنا ہے کہ جتنے بھی بیجے آپ کے نیتہ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں آپ پر بلکل کلین ہیں کسی پر کوئی داغ نہیں ہے اگر کوئی گھپلا کرے گا برشتہ چار کرے گا تو سب سے پہلے اسے ہم پارٹی سے نکالیں گے آپ کو پتا تھا چلو دوستو ارون کے جوال نے کہا کہ مجھے ابھی ابھی پتا چلا ہے نریندر موڈی اگلا نشانہ منیستی سوتیا کو بنانے والے ارون کے جوال نے کہا کہ ہمارے سوت سے پتا چلا ہے کہ اب اگلا نمبر منیستی سوتیا کے اوپر ہے ان کے خلاف ایڈی کو بول دیا گیا کہ ایک جھوٹا مخدمہ تیار کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے آپ کو بتا تھا چلو دوستو ارون کے جوال نے پہلے بھی ستین جین کے خلاف اس طریقے کی بات کہی تھی اور وہ سج بھی ہوئی ستین جین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ایڈی نے کاروائی بھی کی اب دوستو ظاہر سی بات ہے ایڈی نے اپنی جو حالت بنا رکھی ہے اس پر دیش حسرا ہے آپ سمجھ یہ بی جی پی کے کہنے پر کیس لگا جاتے ہیں چاہے وہ دوستو سوشان سنگھ والا معاملہ ہی کیوں نہ ہو ریا چکرواتی والا ایک لڑکی کو پریشان کیا گیا خوب پریشان کیا گیا سوال یہ ہے نہیں ہے سمجھ میں آتا ہے دوستو کہ آج جو سرکار کر رہی ہے یا پھر جو آگے سرکار کرنے والی ہے دوستو اس میں کئی نہ کئی بھارتی جنتا باتی پوری طریقے سے دوستو آپ سمجھئے فس چکی ہے کیونکہ آج دیش کے بگڑتے حالات ایز بات کا ثبوت ہی دوستو کہ بی جی پی نہ ادھر کی رائے گی نہ ادھر کی جنتا ہی دوستو اس کو سبق سکھائے گی ظاہر سی بات ہے آج دیش کا بگڑتا ماحول دوستو کئی نہ کئی کئی بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے ایرون کے جیوال کی باتوں میں دوستو دم ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرح بتا دوستو کانگریس کو کراس ووٹنگ کا ڈھر کانگریس نے اپنے سبھی ایمیلوں کو دوستو آپ کو دا چھتیز گرد شفٹ کر دیا دسل دوستو آپ کو دا دے راجستان اور ہریانہ کی جتنے بھی نیتا ہیں ان کو چھتیز گرد میں شفٹ کیا گیا اس کی وجہ یہ دوستو کہ بہت جلی راجی صفح چناؤ ہونے والے ہیں اور راجی صفح چناؤ جو ہوں گے دوستو جس میں راشتہ پتی کا چناؤ بھی ہوگا راشتہ پتی کو بھی چنا جاگا اس پہ کانگریس کو دوستو آپ کو دا دے فیلال تو ابھی فیلال ابھی راجی صفح چناؤ کا ڈھر ہے جی ہے کانگریس کو ڈھر ہے دوستو کراس ووٹنگ کا آپ کو دا دوستو راجی صفح چناؤ کو لے کر کانگریس نے اپنے سارے ویدھا جتنے ان کے بائیس ویدھا خریانک ہیں ان کو دپیندر ہڈڈا کے ساتھ جو ہے سیدھا سیدھا چھتیز گھڑ بھیج دیا گیا ہے بھپیج بھگیل کے یہاں پر وہی پہ دوستو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ راجستان کے نیتا بھی جو ہے وہاں پر بھیجے گا ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو دراصل بی جے پی کچھ بھی کرنے کے لیے آپ نے سیٹے پوری کرنے کے لیے دوستو آپ کو بتا دیں کچھ نہ کچھ کرے گی اور یہی گاندی فیملی نہیں چاہتی اور وپکش بھی نہیں چاہتا یہی کارن دوستو جو اب کہیں نہ کہیں راہل گاندی نے اپنے سارے نیتاؤ کو چھتیز گھڑ شفٹ کر دیا ہے کیونکہ دوستو راہل گاندی کو کراؤس ورٹنگ کا ڈر ہے اب دوستو دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہونے والا ہے کہ آخرکار راجستان چناؤں میں اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیونکہ وپکش اور دوستو کانگریس پوری وہ کر رہی ہے دوستو کسی بھی طریقے سے کراؤس ورٹنگ نہ ہو اور بی جے پی کو فائدہ نہ ہو لیکن دوستو یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر راجستان چناؤں میں بی جے پی کا ونٹہ ڈھال ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا کام ہوگا کیونکہ اس وقت کہیں نہ کہیں گاندی پریوار اور خاص کر کر راہل گاندی اس وقت ایکٹیو ہے اور انہوں نے پوری طریقے سے اپنا جو سوچ ہے وہ لگا دیئے اور ایسے میں دوستو دیکھنا ہوگا کہ فیلال آنے آلے سمجھ میں کیا کچھ نیا ہوگا کیسے جو یہاں پر دوستو سمجھ میں یہ چیزیں آئیں گی اس کو کہیں نہ کہیں ابزورف کرنا ہوگا اور راجستان چناؤں میں کراؤس ورٹنگ ہو سکتی تھی کانگریز کا یہ فیصلہ کافی اچھا ہے بہترین فیصلہ ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دستو گین ویپی مرزد کے معاملے میں لگتا ہے فیلال آیا جارہا جھوٹ گودی انکر دوستو آپ کو بتا دیں فوارے کو شیولنگ ثابت کرنے میں لگے دیسل دوستو ان دنوں ایک ننگا ناچ چلا ہے پوری گودی میڈیا کا خاص کر کر دوستو جو زی نیوز چینل ہے زی نیوز اور دوستو ایک اور زی نیوز اتراخن کچھ اس ٹائپ کا چینل ہے یہ زی نیوز کی جتی شاکہ ہے دوستو یہ آرام سے جھوٹ فیلانے میں لگ گئی ہے آپ کو تو پتہ یہ کہ پوری گودی میڈیا فوارے کو شیولنگ ثابت کرنے میں لگی ہے یہ وہی گودی میڈیا ہے جو کہتی تھی کہ آپ باوری مسجد کو چھوڑ دیجئے ہندو پکش کے لیے تاکہ ہندو اور مسلم بھائیوں میں بھائی چارہ بانے جب مسجد کو چھوڑ دیا گیا جب فیصلہ آ گیا پھر مسلم بھائیوں نے ویرود نہیں کیا اس کے بعد آپ سمجھیں پھر سے وہی آوازیں اٹھنے لگی پہلے باوری تھی اب گیان ویپی ہو گئی ہے کل کوئی اور سی ہوگی اگر یہ جیتنے دی تو آپ سمجھیں دیش میں اس طریقے کا ماحول بنایا جاگا میں یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ڈی وائے چند چون کے اوپر جو سوال اٹھا ہیں دوستو پریشان بھوشن صاحب نے ان سوالوں کا ایک بہت بڑا دوستو کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتا ہے ڈی وائے چند چون نے دوستو اپنی کرسی کے لیے یا پھر سرکار کے دباؤں میں جو فیصلہ دیا ہے اس کی آلوچنہ ہو رہی ہے اور آلوچنہ کرنا بھی چاہیے دیکھئے دوستو جج ہو آپ کوٹ کیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھگوان ہو گئے یہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے ضرور ہو سکتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ ڈی وائے چند چون کے سامنے مسلم پکش بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ نائنٹین نائنٹی ون کے ایکٹ کا اولنگن کیا جا رہا ہے لیکن دوستو ڈی وائے چند چون اس بات کو ٹالتے رہے وہ یہ کہتا رہا ہے اچھا آپ یہ کر لو اچھا آپ وہ کر لو اس کے بعد یہ فیصلہ یہ جو ہے یہاں پر پورا کا پورا کیس جو ہے وہ جلا عدالت کو سوب دیا گیا اور اس کے بعد آپ سمجھئے دوستو کہ یہ تو سیدھا سیدھا آنکھوں دیکھی مکھی کھانے جیسا ہو گیا کہ جج صاحب کو پتا تو ہے کہ مسلم پک سج بولا ہے نائنٹین نائنٹی ون کے ایکٹ کا اولنگن ہو رہا ہے لیکن دوستو چاہ کر بھی جج جیسا فیصلہ نہیں دے سکتے کہ ہم اس کیس پر اسٹے لگاتے اور اسے بند کرتے ہیں آپ سوچی دوستو کوٹ کو ضرورت تھی کہ وہ اس کیس کو بند کر دے اس سے کیا فائدہ ہوتا دوستو کہ اور دیش میں جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں مسجدتوں کے اوپر دوستو کہ یہاں ہمارا مندر تھا درگاؤں پر اٹھ رہی ہیں یہ ساری آوازیں دب جاتی لیکن دوستو سرکار آپ سمجھئے ایس چیز کو کھیچنا چاہتی ہے سرکار کو پتا ہے کہ اب اس مدے کو ہم بہت دنوں تک کھیچیں گے دوہزار چوبیس تک کھیچیں گے مندر اور مسجد کو کھیچتے رہیں گے تاکہ ہمیں ووٹ ملے اوپر والا کرے دوستو آپ جس بھی بھگوان کو مانتے ہو جس بھی خدا کو مانتے ہو اس اوپر والے ضرور جو پراتنہ کیجئے گا دعا کیجئے گا کہ آپ بی جے پی دوبارہ سکتا میں کبھی نہ آئے کیونکہ دوستو ہم نے ان آٹھ سالوں میں جو دیش کا حال دیکھا ہے یقین مانیے دوستو ہم نیوز تو بناتے ہیں لیکن دل بہت دکھتا ہے کیوں دکھتا ہے دوستو کہ ہم نے ہمارے ہندو مسلم بھائیوں کو ایک ساتھ پیار محبت سے رہتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے مندر مندروں میں بھی گئے ہیں دوستو ہم مزدتوں میں بھی گئے ہیں پیار محبت ملا ہے لیکن آج جو ایک سیچویشن بنا دی گئی ہے اس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے ہم ایک پترکار ہیں دوستو ہمارا کام ہے آپ کو سچائے بتانا اگر دوستو ہندو پکش غلط ہوگا تو ہندو پکش کو غلط بتائیں گے مسلم پکش غلط ہوگا مسلم پکش کو غلط بتائیں گے راحل گاندی غلط ہوں گے تو راحل گاندی کو غلط بتائیں گے نریندر موڈی غلط ہوں گے تو انہیں بھی غلط بتائیں گے لیکن دوستو آج جو ہندو مسلمان کی ایک جو گندی راجنیتی نریندر مودی کے آنے کے بعد ہوئی ہے یقین مانیے دوستو پچھلے پچاس سال بیٹھ گئے لیکن ایسی راجنیتی کبھی دیکھنے کو نہیں ملی حالانکہ دوستو ہم نے پترکارتہ میں پرانے ویڈیو ہم دیکھتے رہتے ہیں اس لئے آپ کو پچاس سال پرانا اتحاد بھی بتا رہا ہے حالانکہ دوستو جو ہو رہا ہے ماحول وہ سب ہی دیکھ رہا ہے آج جو ہے یہاں پر جو بھائی چاہ رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا رہے ہیں اندھ بھکت اکشے کمار دوستو فیلا رہا ہے جھوٹ آپ کو بتا دوستو پرتوی راجزی ہیں دوستو جو ان کی فلم آ رہی ہے اس کو لے کر اب کئی جگہ پر ہنہ میں ہو رہا ہے خاص کر کر مسلم سمودہ آئے بلکل خوش نہیں ہے دیکھئے دوستو جب بھی اس طریقے کی فلم آتی ہے تو بی جے پی کے چاندوں میں گرنے کیلئے لوگ پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ اکشے کمار ہی کیوں نہ ہو دوستو چاہے وہ اکشے کمار ہو یا ویویکا گی نوتری اب دوستو پہلے تو ویویکا گی نوتری کی فلم جس میں مسلمانوں کو غلط بتایا گیا اور نفرت فیلائی گئی اب دوسری فلم لے کر آیا ہے دوستو اکشے کمار جس میں مسلمانوں کو غلط بتایا جا رہا ہے بتایا گیا مسلمانوں کو غلط بتایا گیا اس فلم میں اور دوستو جان بوجھ کر اس فلم میں کچھ ایسے سین رسل رکھے ہیں جس سے کہ نفرت فیل ہے آپ کو بتا دو دوستو اکشے کمار یوگی حدیتنات کے قدموں میں جا کر گر گیا وہاں پر جا کر اپنی فلم کو پرموٹ کر رہا ہے یہ وہی کینیڈین ہے جس نے کینیڈا کی آپ سمجھ دیے دوستو کینیڈا کی جو ہے وہ لے رکھی ہے سدستہ اب دوستو کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ اکشے کمار بھی ہندو مسلمان کر رہا ہے اکشے کمار حالانکہ بہت دنوں سے اس پروپیگنڈے پر ہے دوستو لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے یقین مانی ہے دوستو یہ دل دکھانے والی چیز ہے اکشے کمار جیسا ایکٹر جس طریقے سے موڈی بھکتی میں لین ہوا ہے یہ دیکھ کر دکھ تو ہوتا ہی ہے اکشے کمار دوستو اپنی فلم کو پرموٹ کر رہا ہے کتابوں کے اتیاز کو بدلنے کی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے پورا سب کچھ نہیں بتایا گا ان پارٹوں میں جو کتابوں میں ہیں ارے بھئی اکشے کمار یہاں تو اسکول نہیں گیا ہے یہ اکشے کمار کو دوستو اسکول کو دور سے ہی دیکھ کے اکشے کمار بھاگ لی ہے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ شراج نے یہ فلم منائی ہے اور یہ شراج کبھی ایسا پروپگنڈا نہیں چلاتے لیکن اس بار دوستو جو اکشے کمار ہے وہ بھی کنگنہ آوت کی رہا پر نکل پڑا ہے سمجھ یہ پوری یوگی ایڈیتنات کی ٹیم نے اس فلم کو دیکھا ہے اور ابھی تو آپ دیکھئے گا اب دھیرے دھیرے کر کر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں دیکھنا راج دار راج اس فلم کو دیکھنے کی اپیل کی جائے گی اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ اس پرتوی راج فلم کو دیکھا جائے سمرائے پرتوی راج فلم کو کیوں دوستو کیونکہ اس میں ایک پروپگنڈا ہے ہندو مسلمان کا اور بی جے پی نے دیسے دہ کشمیر فائلز کو پرموٹ کیا تھا ویسے ہی اکشے کمار کی فلم کو پرموٹ کر رہا ہے میں تو اکشے کمار کا ایک جواب سنکے ہی دوستو دنگ رہ گیا اکشے کمار کہتے ہیں کہ میں ٹھینک سے بولنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کے پرائم منسٹر کو انہوں نے بولی وڈ کی انہوں نے بولی وڈ کی شان بڑھائی ہے جگہ جگہ ہمیں پہچانا جاتا ہے دوستو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے بولی وڈ کیلئے ایسا کیا کیا ہے اکشے کمار نریندر موڈی کی چرننند نہ کر رہا ہے آج فلموں کی حالت بد سے بتر ہو گئی ہے سمجھ یہ تاویل تیلگو فلمیں زیادہ اچھا کر رہی ہیں انڈین فلم سے بولی وڈ کی فلموں سے اور دوستو اکشے کمار کہتا ہے کہ بھائیہ میں نریندر موڈی ہماری دیش کی پرائم منسٹر کو تینکیو بولنا چاہتا ہوں ارے بھائیہ ہمیں تو کچھ یاد نہیں آ رہا کہ نریندر موڈی نے فلم انڈس کی کیلئے کچھ کیا ہو کچھ ایسا کام کیا ہو جو ہمیں یاد ہو کچھ بھی نہیں کیا اس کے باوجود بھی ہر چیز میں نریندر موڈی کو گھسیٹ لانا اب بولی وڈ سے نریندر موڈی کو کیا لینا دینا لیکن اکشے کمار ہے بھائیہ کھلاڑی کمار ہے جھوٹ بولنا تو رگ رگ میں بھرائے کس نے نام رکھا ہے اس کا کھلاڑی کمار فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بھی ایک بریکنگ کی طرف بدا دستو دلی جو بڑے خب انکل گا رہی جیان دسال دو صاحب کہتا ہے سونیا گاندی کی طبیعت جو یہاں پر کافی بخار وغیرہ آ رہا ہے جس کی چلتے دو تو ایک بار پھر سے رنڈیب سجیالہ نے بھارسی جنتہ فاتی کو آلے ہاتھ لے لیا ہے ان کا کہنا ہے سونیا گاندی فلحال اس وقت کورونا پوزٹ ہوئی ہیں اور ان کو جو یہاں پر observation میں رکھا گیا ہے وہیں دوسری طرف دوستو آپ کہتا ہے راہل گاندی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوا کیونکہ وہ دیش میں نہیں ہیں فلحال راہل گاندی دوستو ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے لیکن پورے تطفوں کے ساتھ کیونکہ دوستو راہل گاندی اچھے سے جانتے کہ ان کو پورا ہومورک کر کے جانا ہے بی جے پی کے اور ایڈی کے ہر سوال کا مہتوڑ جواب دینا ہے تاکہ دوستو جو جھوٹی کاروائیاں ہوتی ہیں جو ایڈی غلط طریقے سے گرفتار کرتی ہے وہ نہ کر پائے اور یہی کارنے دوستو جو راہل گاندی اور سونیا گاندی پر شکنجہ کسنی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سونیا گاندی اور راہل گاندی نے بھی دوستو کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہے فلال دوستو ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے دوستو تو اس کو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں دوستو تو سبسکرائب کیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ دوستو ہمارا ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل پا ہے دوستو آپ سچی خبروں سے ایک دم جڑے رہیں جو کہ دوستو بلکل صحیح